سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے حکومتی سطح پر بھی یہ کہا جا چکا ہے کہ اس کی ایک بڑی اور شفاف انکواری کروائی جائے گی یہ خطوط ملنے کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے اب ان کی تعداد دس ہو چکی ہے اب کتنا ضروری ہے اور کس نویت کی انکواری ہونا اس پر ضروری ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ججز کی جانب سے کچھ اپنے تحفظات ظاہر کیے گئے تھے اور خطوط ان کی جانب سے بھی لکھے گئے تھے وہ لکھے گئے تھے سپریم جوڈیشل کاؤنسل اور چیف جسٹس کو جس پر ان کی جانب سے نوٹس لیا گیا اور این اس کے بعد ہم نے ان دھمکیاں میں اس خطوط کا یہ سلسلہ دیکھا ہے جو کہ ابھی تک رکنے میں نہیں آ رہا ہے اب یہ تمام تفسیرات یہ سامنے آئیں کہ تمام خطیں یہ ایک ہی تاریخ کو آئے تھے کچھ ججز کو یہ پہلے مل گئے تھے کچھ کو یہ ابھی تک مل چکے ہیں پانچ کو یہ پہلے ملے پانچ کو یہ ابھی اور مل چکے ہیں اب مزید جو باقی ججز ہیں کیا ان کے نام بھی یہ خطوط موجود ہیں اور اگر ہیں تو یہ کتنی تشویشناک بات ہے یہ کہاں سے آئے ہیں کون ججز کو دھمکیاں دے رہا ہے اب اس میں حکومت کا کیا کردار ہے اور پھر خود جوڈیشری کو اس پر کیا اپنا ایک سٹانس لینا چاہیے اس پر ہم گفتو کریں گے اور پھر پروگرام میں آگے چل کر تھوڑا سا زہو اپوزیشن اب حکومت کو رمضان کے بعد عید کے بعد ٹف ٹائم دینے کی کوشش کر رہی ہے سڑکوں پر آنے کی بات کر رہی ہے اور اپنے اعتجاج کو اب پارلیمنٹ سے سڑکوں پر لانا چاہتی ہے تو ان کی کیا سٹیٹیجی ہوگی حکومت کیسے اس معاملے کو ڈیل کرے گی اس پر بھی گفتو کریں گے مہمانوں کو آپ سے تعریف کرواتے ہیں شوکت یوسف زری صاحب پاکستان طریقہ انصاف کے جمعہ صاحب موجود ہیں انہوں نے بھی کہا کہ اس کی ہم انکواری کروانا چاہتے ہیں جو یہ دھمکی آمیس خطوط کا معاملہ ہے کس طرح کی انکواری ہونی چاہیے سے پہلے ہم نے ججز کے خط کے معاملے پر بھی ایک انکواری کمیشن دیکھا ایک رکنی وہ انکواری کمیشن تھا لیکن وہ فوری طور پر ختم ہو گیا تصدق جلانی صاحب نے معذرت کر لی تو یہ اتنا عام اور سنسیٹیو وشو ہے اس پر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی انکواری کرنے کی ذمہ داری لے گا کوئی جج وہ حاضر سرویس ہو یا ریٹائر ہو بہت شکریہ جی عرباب صاحب گزارش یہ ہے کہ میں تو پہلے بھی یہ بات کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ اس پہ پارلیمانی کمیشن بننا چاہیے پارلیمان کو اس میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے ہم ہر چیز عدلیہ پہ ڈال دیتے ہیں تو پھر اسی قسم کے ریزلٹس آتے ہیں کہ انہیں تمکیاں بھی پریشرائز بھی کیا جاتا ہے جو کہ عدلیہ کا کام صرف انصاف کرنا اور آئین کی تشریح کرنا ہونا چاہیے ہم ہر معاملے میں عدلیہ کو کسیٹ لیتے ہیں اور پھر ہماری عدلیہ کی طرف سے بھی ایسے ججمنٹس آتی ہیں جو بجائے کہ کسی چیز کو کلیر کرنے کے اس میں مزید ابحام پیدا ہوتے ہیں اب ہمارا شہید ظلفکارلی بھٹو والا جو ریفرنس تھا وہ کافی عرصہ سے پینڈنگ پڑا تھا اس پہ کمال مہربانی فرمائی جو ڈیشری نے اور انہوں نے ٹیک اپ کیا اور اس معاملے کا کوئی ایک اس کو منطقی انجام تک پہنچایا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی انہوں نے ذمہ داران کو ذمہ داران نہیں ٹھہرایا گیا عدالتی غلطی کہا گیا اور حالانکہ وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت وہ سزا بھی کروائی گئی اور پھر اس پہ امپلیمنٹ بھی ہوا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عدلیہ کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ اتنی آسان ہیں کہ وہ ان پہ ہی لگے رہے ہیں اور باقی جو معاملات ہیں ریاست کے وہ نہ چلا پائیں لیکن حسن صاحب یہ پارلیوانی کمیشن بنے گا اور پھر آپ کی مخالف جماعتیں ہیں جو آپ کی اپوزیشن جماعتیں ہیں پھر ان کو بڑا اتراز ہوگا چونکہ عام طور پر جب بھی حکومتیں کوئی کمیشن تشکیل دیا کرتی ہیں تو پھر اپوزیشن جماعتوں کا اس پر بڑا اتجاج ہوتا اور یہ ایک رکنی کمیشن بھی جو بنا تھا تصدق جلانی صاحب والا اس پر بھی اپوزیشن جماعتوں کا وقلہ تنظیموں کا ایک اتجاج سامنے آیا تھا دیکھیں اس میں ان کی بھی نمائندگی ہونی چاہیے میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ کسی ٹریری کی ہو جائے اور اپوزیشن کی نہ ہو اس میں سب کی نمائندگی ہونی چاہیے اور ہمیں اپنی پارلیمان پہ اعتماد کرنا چاہیے یہ پارلیمان کی ہم ہر روز پارلیمان کی بالا دستی کی تو بات کرتے ہیں لیکن وہ بات کی حد تک ہوتی ہے اس پہ کوئی عملی طور پہ بھی ہمیں کرنا چاہیے کہ کیوں ہماری پارلیمان اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی تحقیقات کر سکے اور اس پہ وہ جو کمیشن ہو وہ ایک میرے خیال میں تو وہ ایک بڑا بھرپور اور بڑا طاقتور کمیشن ہوگا اگر اس میں تمام لوگوں کی کسی بھی بددیانتی کو سامنے بدنیتی کو سامنے رکھے بغیر اگر وہ کیا جائے اور تمام جماعتوں کی نمائندگی اس میں ہو تو وہ بڑا پاورفل ہوگا اور اس کو ہونا بھی چاہیے اور اس کے ذریعے ہمیں فیصلے کرنے چاہیے ٹھیک ہے چلیں آپوزیشن جماعتوں کی بھی رائے ساتھ ہی ساتھ جان لیتے ہیں کامران مرتضی صاحب یہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے پارلیمانی کمیشن بننا چاہیے معاملہ تو یہ بڑا حساس ہے اور اب ظاہر ہے کہ یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے کہ کہاں سے خدود آئے ہیں کس نے لکھے ہیں پھر جو پاورڈر اس میں موجود تھا اس کا مقصد کیا تھا کیوں وہ موجود تھا دیکھیں پھر شاید یہ ایسا خدانہ خاصلہ کسی اور ملک میں ہوگا ہوتا تو ابھی تک وہاں کی پولیس یا جو پولیس سے ملتے جلتے عدارے تھے وہ اس معاملے کی تحت تک پہنچ گئے ہوتے ہیں تو ہمارے ملک میں تو آپ عدالتی کمیشن بننا چاہیے ہیں نہیں کامران صاحب آپ کی بھی آواز آرہی ہے آپ اپنی بات جاری رکھے گا شاگر صاحب میں آپ کی طرف فائر ہوں آپ کی بھی آواز آرہی ہے آپ بھی ساتھی موجود ہیں ہمارے جی کامران صاحب تو آپ عدالتی کمیشن بننا لیجیے یا عدالتی پارلیمانی بننا لیجیے یا اور ملتے جلتے کمیشن بننا لیجیے وہ اس طرح سے ہونا کچھ بھی نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں پہ جو بھی آج تک کمیشن بنے ہیں ان وہاں سے ہوا کچھ بھی نہیں ہے اور پارلیمان کی بالا دستی کہ میری بھائی مرتضی سب بات کر رہے تھے پارلیمان تو ایسے مرد جیسی ہے جس کی بات اس کی بیوی بھی نہیں مانتی تو پارلیمان بیچاری پاکستان کی جو ہے وہ ایسی لولی لنگڑی پارلیمنٹ ہے میں خود اس کا ممبر ہوں مگر مجھے بہت افسوس کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں پارلیمان دیکھئے تین چار مارس کے بعد تو آپ کا جو ہوس آف ایڈریشن ہے اس کو نو کا جو اجلاس بلوار رہے ہیں تو اس کی پارلیمان کا وہ این افیکٹیو یعنی اس میں ایک یونٹ کی نمائنگی ابھی تک پوری نہیں ہوگی تو کیا پارلیمان کی بات کرتے ہیں اس میں ہم نے تو خام خواہ جمہوریت کو جانا ایسے خام خواہ جانا نام کا رکھا ہوا ہے نہ ہم اس کے اوپر دل سے کوئی عمل کرتے ہیں نہ اس کو جانا کوئی وہ عزت اور اعترام دیتے ہیں طاقتور تو چھوڑ دیں ہم جیسے عام لوگ بھی شاید اس کی جانا ایک طرح سے جانا اس کا مزاق اڑا رہے ہیں جمہوریت ایک روئیے کا نام ہے ایک مائنڈ سیٹ اس کا ہوتا ہے اس میں پیشنس ہوتا ہے اعترام ہوتا ہے قانون کا دستور کا یہ دستور کا اعترام ہے کہ تین چار مارچ کے بعد جانا وہ سینٹ آپ کا این افیکٹیو ہے یہ دستور کا اعترام ہے کہ کسی ایک پارٹی نے جو ہے وہاں عود دینے سے انکار کر دیا الیکٹڈ لوگوں کو دستور کا اعترام ہے کہ وہاں بھی تک الیکشن نہیں ہوا اور ہم نے اجلاس بلوا لیے تو ہم کس دستور کی اور کس پارلیمان کی بات کرتے ہیں بہرحال یہ جو کچھ ججوں والا معاملہ یہ بہت بدقسمتی ہے اور اس کے بیچے وہ ریشم یا ریشمہ نامی کوئی خاتون جو ہے اس کا نام لکھ کے بجوا دیتے ہیں یہ ریشم اور ریشمہ نامی خاتون ایک ہی ہے ظاہر ہے طریقہ واردات ایک ہے مگر اس ریشم یا ریشمہ تک پہنچنا جو ہے یہ کیا ممکن ہے کیا آپ ذرا سوچئے تو صحیح ہم کیا اس کو تلاش کر پائیں گے یا کسی کے اوپر اگر فرض کر لیجئے کسی کو تلاش ہم نے کیا بھی تو ہم جو نا وہ کسی ایسے ایرے غیرے نہ تو خیرے کے گلے میں ڈال دیں گے پھر چھے مہینے سال وہ بیشارہ آئے رہا غیرہ جو ہے وہ لگڑے کھائے گا لیکن اب ظاہر ہے کہ اس کو ڈیڈ لائن بھی دے کہ اس وقت تک اس نے یہ سارے معاملات پر اپنا ایک فیصلہ دینا ہے اور اس کی شفاف انکواری کرنی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کچھ منطقی انجام کی طرف یہ جا سکے گا جو ان خطوط کے پیچھے جو چہرے ہیں وہ بے نخواب ہو سکیں گے دیکھیں سب سے زیادہ بجے جو ذمہ داری لگتی ہے وہ چپ جسٹس ہاں پاکستان کے لگتی ہے وہ کتنے اس میں سنجیدہ ہیں سیریس ہیں یہ کیونکہ یہ معاملہ ٹھیک میں بھی جانا چاہیے لیکن ایگزیکٹروں سے زیادہ اس وقت ایشو عدلیہ کا ہے اور ان کے ساکھ کا بھی ہے اور پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے ہمارا جو اس وقت نمبر ہے پتہ نہیں ہنگٹ سے تو ون تھرٹی ہے کہ ون تھرٹی نائن ہے پتہ نہیں کونس نمبر انصاف کیا تقریب ایک سون تالیس ایک سو چالیس پر پہنچ چکے ہیں تو اب اگر دیکھیں کہ یہ حال ہے کہ ہمارے ججز کو پہلے دھمکیاں فیصلوں پر اثرانداز ہونا پھر اس قسم کے خطوط آنا یہ کوئی عام معمولی واقعات نہیں ہیں اس کو دیکھنا چاہیے ورنہ یہ آپ کا پورا انصاف کا نظام تلپٹ ہو جائے گا لوگوں کے جو تھوڑا بہت اعتماد ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا کیونکہ جب لوگوں کو پتہ ہے کہ انصاف مل نہیں رہا ہے یا دباؤ کے تحت فیصلے صحیح نہیں ہو رہے تو کون جائے گا پھر عدالت میں پھر تو لوگ انصاف کے جانے کے بجے خود انصاف زبردستی لینے کی کوشش کریں گے تو اس لئے یہ بہت لازمی ہے پاکستان کے تمام اداروں کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے اسی شکل لیکن شاکست آپ یہ ہے کہ چیف جیسٹس اس کو سنجیدگی سے لیں وہ نوٹس لیں تو پاکستان کے جو تحقیقاتی ادارے ہیں جو پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ ان میں اتنی کے پیسیٹ نہیں ہے کہ وہ اس معاملے پر تحقیقات کر سکیں اور معاملے کی تحقیق تک پہنچ سکیں ہو سکتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اگر چیف جیسٹس صاحب جو ہے وہ اس کو سیریسٹی تو لے رہے ہیں لیکن اگر وہ چاہے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے بہت ساری ایجنسیوں سے کراہ ہو سکتا ہے لیکن دیکھیں اگر آپ صرف کوری طور پر ایڈمیسٹیشن پر چھوڑیں گے انتظامے پر چھوڑیں گے تو وہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شفافیت آ جائے گی لیکن اگر عدلیہ اس کو خود اس کی نگرانی کرے اور اپنی نگرانی میں تحقیقات ہو لیکن تحقیقاتی ادارے تو تحقیقات کرنے کے اہل ہیں لیکن اگر آپ سربراہی اس اور کو دیتے ہیں یا ریٹائر لوگوں کو دیتے ہیں تو وہ کمپرمائز ہو جائیں گے تو اس وقت میرے ذاتی خالی ہے کہ یہ جو ایک تو تھا کہ ہم ہماری خواہش دی کہ فل بینچ بنیں اور وہ اس چیز کو دیکھیں سنیں اور اس پہ کوئی ڈیسیجن لیں اور دیکھیں یہ صرف بیانات دیکھیں کہ جی ہم معاملہ کو دیکھ رہے ہیں اور یہ ہم اس طرح اس کو یہ کریں گے وہ کریں گے اس طرح نہیں ہوتا ہے یہ جھجی صاحبان کی فیملیز کو تھریٹ مل رہی ہیں تو کیا انصاف ملیں بتائیں کوئی پاگل ہے کہ اپنی فیملی کو خطرے میں ڈال کے یہ ایگزیکٹیو کا بھی کام ہے اور چیف جسٹس صاحب کا بھی کام ہے کہ وہ اپنے ادارے میں تحفظ سیکیورٹی جو ہے وہ موستر بنایا اور لوگوں کو یہ احساس ہو ججز کو کہ ان کی فیملی بھی محفوظ ہے اور وہ بھی محفوظ ہے یہ تو دیکھیں نا حکومت کو حکومت کے حوالے ہم کرنا چاہتے ہیں چیزوں کو تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا حکومت کی کسی جنس میں نہیں ہوگا کہ یہ کون ہو سکتا ہے تو آپ کا اس پر اعتماد ہوگا اگر اس میں آپ کی جماعت کی بھی نمائندگی شامل رہتی ہے تو اس کمیشن پر آپ لوگ اعتماد رکھیں گے اعتراض تو نہیں ہوگا آپ لوگ کون سے کمیشن پر اگر حکومت اسلام لیورپ پارلیمانی کمیشن اگر حکومت بناتی ہے جس میں آپ پوزیشن جماعتوں کو بھی نمائندگی ملتی ہے تو آپ پوزیشن یا آپ کی جماعت کے لیے وہ خواب دے قبول ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں پارلیمانی کمیشن یہ کوئی ایسا کیس نہیں ہے کہ کوئی بات چیز سے حل ہو جائے گا یہ دیکھیں اس میں ایجنسیوں کا کل بنتا ہے اور وہ جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے کوئی اس چیزیں سامنے نہیں پرپڑی ہیں اچیم یہ کوئی ڈھگ آؤٹ کرنا پڑا ہے کہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کے خطوط لکھتے ہیں ان کی کیا انٹرسٹ ہے اور ججوں کو دھمکی کون دیتا رہا ہے کیا ججوں کو اس وقت یہ تحفظ حاصل ہے یعنی انہوں نے صرف بات کی ہے اور ان کو خط شروع ہو گئے ہیں تو آگے جا کے اگر وہ کوئی نام لیں یا کسی تو ان کا کیا حشر ہوگا یا پھر کیا صورتحال ہوگی یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہم نے یقینی بنانے ہوں گے تب جا کے کوئی یا تو فل کوٹ ہیرنگ کریں اور ججوں کو سامنے بٹھائیں اب آپ ججوں کو بھیج رہے ہیں انتظامہ کے آگے کہ جی آپ بیٹھیں ٹھیک ہے یعنی پارلیوانی کمیشن ذائرہ اپوزیشن جماعتوں کی نظر میں کوئی حل نہیں ہے تو اب یہ بتائیے کہ حسن مرتضی صاحب جی حسن مرتضی صاحب سے پوچھنے کہ حسن صاحب کیونکہ آپ کی یہ رائے تھی کہ یہ پارلیوانی کمیشن کے ذریعے یہ معاملہ بہتر طریقے سے ڈیل ہو سکتا ہے لیکن اپوزیشن جماعتوں کو اگر آپ آن بورڈ لیں گے بھی تو یہ اس وقت نہیں راضی نظر آ رہی ہیں تو اب آپ پھر یا چیز جسٹس ہی اس خود نوٹس لیں یا فل کورٹ اس پر بنیں یا پھر کوئی جیوڈیچل کمیشن ہی تشکیل دیا جائے تب یہ معاملہ پھر آگے بڑے گا وزیراعظم کے بیان کے بعد تو اس پر کوئی اپڈیٹ کوئی پیشرف بھی سامنے نہیں آئیے تو یہ اتنا غیر سنجیدہ ہے کہ ایک بیان دے کر اس کو پھر چھوڑ دیا جائے دیکھیں ارباف صاحب گزارش یہ ہے کہ جو ہماری عالی عدلیہ ہے اس کی ذمہ داریوں میں باقی چوبیس پائیس چوبیس کروڑ لوگوں کو انصاف دینا بھی تو ہے آپ اگر پچھلے پانچ سال کا ریکارڈ نکلوا کر دیکھ لیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ کتنے کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں کتنے کیسز ان چار پانچ سالوں میں ٹیک اپ ہوئے ہیں کتنے کیسز جو ہیں وہ ہمارے سیاسی نویت کے مقدمات تھے ہماری عدلیہ تو یہاں سے ہی فارغ نہیں ہوتی ہر روز کی بنیاد پر اگر آپ دیکھیں تو کتنے لوگوں کو انصاف مل رہے ہم اپنی عدلیہ کو اپنا کام جو ان کا کام ہے وہ کرنے ہی نہیں دیتے ہم سارا دن اپنی پارلیمان کو اٹھا کے اور وہ عدلیہ کے دروازوں پر پھر رہے ہوتے ہیں کوئی بھی ہو آپ دیکھ لیں ساکب نصار صاحب اپنا کام کم کرتے تھے اور اگزیکٹیو کا کام وہ زیادہ کرتے تھے فلان کو فلان جگہ لگا دو فلان کو فلان جگہ لگا دو فلان ادارہ بند کر دو فلان ادارہ یہ کر دو سو موٹو ہوتے تھے سارے پھر اس کے بعد بندیال صاحب تشریف لائے بندیال صاحب کبھی آپ دیکھ لیں ٹائم کیسا گزرا اب ہمیں بڑی توقعات تھی قاضی فائد عیسیٰ صاحب سے حسن صاحب یہ بندیال صاحب کا آپ نے ذکر کیا تو بندیال صاحب کے دور میں بھی چھے ججز نے ان کے خط میں باقاعدہ طور پر یہ نقطہ شامل ہے کہ اس معاملے کو اٹھایا تھا یہ جو ججز کے تحفظات والا معاملہ ہے لیکن بندیال صاحب نے اس کو بھی سنجیدہ نہیں لیا دیکھیں انہیں بھی لینا چاہیے تھا انہیں بھی اس چیز کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں یقیناً ان کو سزا بھی ہونی چاہیے ان کے چیرے بھی بے نقاب ہونے چاہیے ہمارا اگر عدل کا انصاف ختم ہو جائے گا تو معاشر ظلم کے ساتھ تو زندہ رہ سکتے ہیں نائنصافی کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتے ہم بالکل ہمارے جنگل کا قانون بنتا جا رہا ہے لوگ دشمنیاں بڑھتی جا رہی ہیں لوگ خود انتقام لینے پہ اترے ہوئے ہیں اگر آپ جیلوں میں کبھی وزٹ کریں یا آپ کا کوئی واسطہ پڑے تو آپ کو اندازہ ہو کہ لوگ کتنے کتنے سالوں سے جو موت کی کوٹھڑیوں میں اپنی موت کا اور اپنے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں لوگوں کی زندگیاں گزر گئی ہیں جیلوں کے اندر اور ان کے فیصلے پینڈنگ ہیں ہماری عدلیہ کے پاس ٹائم ہی نہیں بچتا ان مقدمات سے وہ ہٹیں اور ان مقدمات پر توجہ دیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عدلیہ کو غیر متنازہ رکھیں ان کے خلاف جو ان کو خطوط لکھے جائیں جو حراسہ کیا جائے اس آریسمنٹ کا بھی کیا جائے اور ان سے ان کی جو ہمارے ایک عام آدمی کو ریلیف ملنا ہے ان سے ہم صرف وہ توقع رکھیں حکومت اور عدلیہ اس پر مل کر کوئی قدر اٹھاتے ہیں کوئی پارلی بنتا ہے یا عدالتی کمیشن جوڈیشل کمیشن اس پر بنتا ہے یا پھر اس پر فول کورٹ بنائی جاتا ہے ایک چھوٹا سا بریک ہم لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپوزیشن اب عید کے بعد سڑکوں پر آ رہی ہے اور ایک احتجاج شروع ہو رہا ہے کتنا خطرنا کہ احتجاج حکومت کے لیے ہوگا اور حکومت آنے والے دنوں میں کتنی مستحقم رہ سکی کہ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آئیں گے تمام ایمانوں سے بات کریں گے ایک بار پھر آپ کو پرگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک سبائی اور قومی اسمبلی کے وہ حلقے جن پر زمنی انتخاب ہونے ہیں ایک سپریل کا اعلان کر دیا گیا ہے یہ زمنی انتخابات کا پورا شیڈیول سامنے آ چکا ہے لیکن اپوزیشن جماعتوں خاص طور پر مولانا فضل ارمان کی جماعت نے ان انتخابات کے بائیکارٹ کا اعلان کیا ہے اور اس کے بجائے وہ سڑکوں پر نکل کر اب احتجاجی شکل ایک اختیار کرنا چاہتے ہیں اور احتجاجی صورت میں سامنے آنا چاہتے ہیں تو کامران مرتضی صاحب یہ 21 اپریل کو جو زمنی انتخابات ہو رہے ہیں اب یہ اصولی فیصلہ ہو چکا آپ کی جماعت ان انتخابات میں حصہ لینے نہیں جا لینے نہیں جا رہی اور آپ حصہ نہیں لیں گے تو ظاہر ہے جو جماعتیں ہیں جو حکومتی جماعتیں یہ الیکشن کانٹیسٹ کریں گی پھر ان کی اسمبلی میں تعداد اور بھی زیادہ بڑھ جائے گی تو میدان آپ خالی کھلا چھوڑ دیں ان کے لیے بات یہ ہے کہ ہم میدان کھلا چھوڑیں یا ہم میدان بند چھوڑ دیں نتائج تو وہ آتے ہیں الیکشن میں سب حصہ تو لیتے ہیں مگر نتائج کسی اور کی مرضی کے آتے ہیں تو جب نتائج جو ہے یا گنتی جو ہے کسی اور کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے تو پھر اس سے فرق ہم کو کیا پڑے گا کہ ہم الیکشن لڑے یا الیکشن نہ لڑے اب کیا ہوا ہے ساتھویں نمبر سے تیرے نمبر سے لوگوں کو اٹھا کے جتوا دیا گیا ان کو کہتے ہیں الکے کھولو الکے کھولنے کے لیے کوئی تیارت نہیں ہے یہ شمار ایسے الکے ہیں کہ جس میں جو انا وہ آپ آج کھلیں گے تو اگلے دن جو انا وہ بات ختم ہو جائے گی اس کے اس کے ووٹ جو انا وہ میچ نہیں کریں گے اس کا آڈٹ نہیں ہو پائے گا فارم بارہ کے فارم فارم فارٹی سکس کے مطابق نہیں ہوں گے فارم فارٹی فائیو اور فارٹی سیون نہیں آپ اس میں ملیں گے تو جب حالات یہ ہیں اس طرح کی اسمبلی بنا کے مسلط کر دی گئی ہے تو پھر اور مزید الیکشن کروا لیں مزید الیکشن میں تو پھر جو انا اور ایج بھی مل جاتا ہے اور ایج تو وہ یہ ملے گا کہ جی اب تو وہ لوگ ویسی گورنمنٹ میں ہیں تو جو لوگ ویسی گورنمنٹ میں ہیں تو وہ اپوزیشن ان کو کیا جو انا وہ اپنا مقابلہ ان کا کر پائے گی تو یہ پہلے تو آپ اپنے پرانے معاملات کو ٹھیک کریں پھر اس کے بعد جو انا پھر الیکشن کی بات کریں کامر صاحب یہ ہلکے کھلوانے کا جو آپ لوگ کا یہ مطالبہ ہے یہ صرف ایک خیبر پختونخواہ کی حد تک ہے یا پھر بلوچستان اور پنجاب میں بھی آپ کا یہ مطالبہ ہے چونکہ کئی پی ٹی آئی کے رانوما ٹاک شوز میں بھی پریس کانفرنسز میں بھی وہ ان کی جانت سے تو ہے کہا گیا کہ ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے اگر کوئی جماعت ہمارے صوبے میں ہلکے کھلوانا چاہتی ہے ابھی شوکت صاحب سے بھی ہمیں یہ جانیں گے تو یہ اتراز آپ کا کی پی کے میں یا پھر باقی صوبوں میں بھی ہے نہیں وہ یہ کی پی کے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر دوسرے صوبوں میں کھل جائے تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے یہ صاحب کھلتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں یہ آج ابتدا کریں کہیں کہ جی مہاں پہ تو مقابلہ ہے ان کا اور ہمارا تھا نا مینلی یہ آج کہیں کہ ہم نے ہائی کورٹ ہائی کورٹ کو لکھ دیتے ہیں کمیشن بنا دیتے ہیں اور وہ آکے جو ایک مہینے میں وہ کر دے باقی صوبوں میں خود با خود ترغیر پیدا ہو جائے گی باقی صوبوں میں پھر ان کو فائدہ شاید ہو جائے تو یہ ابتدا کریں صوبہ خیبر پختونہ سے کہیں گے کتنے حل کے آپ لوگ کھلوانا چاہتے ہیں کچھ اسپیسیفک حل کے ہیں یا پھر پورا کا پورا کی پی کے ہی آپ کھلوانا چاہتے ہیں ٹین پرسنٹ ہم کھلوائیں گے ہمارے ذہن میں ٹین پرسنٹ ہے ٹین پرسنٹ جو انا وہ وہ لوگستان میں کھلوائیں گے اور ٹین پرسنٹ سندھ میں پنجاب میں شاید ان کی زیادہ انٹرسٹ ہوگا یہ پنجاب میں ٹین پرسنٹ پر یہ کریں تو میرے خیال ہے بہت کچھ جو انا آپ کے سامنے آ جائے گا کیا ہوا کیا نہیں ہوا سالا کچھ جو انا کھل کے سامنے آ جائے گا حلقوں کے نام ہم دے دیں گے ٹین پرسنٹ پر یہ پہلے اگری کریں جب وہاں پہ ہائی کورٹ کا کوئی جج جو ہے اگر یہ اگری ہو جاتا ہے اور وہاں پہ ہائی کورٹ کا جج یہ اس کا آرڈٹ کر لیتا ہے ایدر بھی ہماری بات غلط ہو جائے گی یا ان کی بات غلط ہو جائے گی اس کے بعد جو انا ہم دوسروں کو خود پر خود جو انا ایک وہ انیشیٹیو لینا پڑے گا ان کو ترغیب ملے گی اور اس ترغیب کے نتیجے میں جو ہے وہ سندھ پہ بھی بات آئے گی سندھ اور بلوچستان میں تو ایک ہی پارٹی کیلو ماتا ہے وہ بھی کہتے ہیں باقی مسئلہ کی ہے مسئلہ ہی ختم ہو جائے چلیں یہ دونوں سے ہی جان دیتے ہیں اب شوکت صاحب پہلے آپ بتا دیں گے یہ زبانی کلامی تو آپ لوگ کہتے ہیں اور یہ آپ نے مشروط کیا ہے کہ اگر دوسرے صوبوں میں دوسری جماعتیں وہ ہلکے کھولنے پر راضی ہوں گی تب ہی آپ کے اپی کے بھی ہلکے کھولیں گے آپ ماہ کھول کر ایک مثال قائم کریں تو دوسری جماعتوں پر خود با خود پریشر پڑ جائے گا دیکھیں یہ تو ہولی سولی الیکشن کمیشن کا مسئلہ ہے اور ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم رکاوٹ نہیں بنیں گے یہ تو ہمارے جو پارٹی پالیسی ہیں میں اس کے مطابق آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں میں کوئی ذاتی رائنی ہے یہ ہلکے کا نام بتائیں کہ جی یہ ہلکم کھولنا چاہتے ہیں تو اس میں کم از کم صوبائی حکمت رکاوٹ نہیں بنیں گے باقی تو فیصلہ تو الیکشن کمیشن نہیں کرنا ہے الیکشن کمیشن جو بھی فیصلہ کرے اور کرنا بھی چاہیے دیکھیں اس طرح جمہوریت تو مضبوط نہیں ہوگی نا کہ ہم 47 کے لوگوں کو لا کے یہاں بٹھا کے حکومت بنائیں جو ہمارا مطالبہ ہے وہی آج مولانا صاحب کی وہی مطالبہ کر رہے ہیں تو ہم تو ان کے پاس گئے ہیں کہ جی ہم آپ کے موقع اتفاق کرتے ہیں ہم جماعت اسلامی کے موقع کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں جی ڈی اے کے ساتھ سارے اور جماعتیں ہم خود گئے ہیں ان کے پاس کہ ہم آپ کے موقع سے اتفاق کرتے ہیں آپ کوئی وائبل راستہ بتائیں کوئی حل بتائیں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے تو ہم نے تو دیکھے آج بھی میں آپ کو یہ یقین سے کہتا ہوں کہ جو سٹریٹ پاور ہے پی ڈی اے میں صرف جی ڈی آئی کے پاس سٹریٹ پاور ہے اور یہاں الحمدللہ پی ڈی آئی کے ساتھ سٹریٹ پاور ہے تو یہ بلکل یہ ان کے ساتھ میں اس بات پہ تو ہم نے خود ان سے کہا ہے کہ آپ بتائیں تو شاکر صاحب یہ کھلوانا چاہتے ہیں آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو یہ درمیان میں معاملہ رکا ہوا کیوں ہے فسا ہوا کہا ہے یہ پھر الیکشن کمیشن کو کیا اعتراض ہے پھر اس کو نہ کھولنے میں دیکھیں یا تو یہ ہے نا کہ انہوں نے کوئی ڈیمانڈ کیا ہو کہ جی فلان کا کھول دے اور ہم گئے ہو کسی عدالت سے جا کے اسٹریٹ لیا ہو ہم نہیں دیکھے گا نا لیکن ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم ڈیمانڈ نہیں بنیں گے کسی صورت نہیں بنیں گے اس لیے کہ دیکھیں ہم تو ہم نے کوئی ڈانڈی نہیں کی نہ ہم ڈانڈی کو سپورٹ کرتے ہیں مجھے ایک منٹ دیں گے جی کامران صاحب آپ رسپونڈ کریں پھر ہمیں ناصر اور ملک والا کمیشن جو ان کے مطالبے پہ بنا تھا وہ الیکشن کمیشن نے بنایا تھا یا حکومت نے بنایا تھا وہ حکومت نے بنایا تھا یہ صوبے میں ہمارے سے اگری کریں کہ جی افیشلی جو انہیں اس بات سے اگری کریں کہ جی ہم کمیشن بنانے کیلئے تیار ہیں کمیشن بنانا جو ہے وہ گورنمنٹ کا اختیار ہوتا ہے صوبہ حکومت جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کو لکھے گی وہاں کے چیپ جسس کو اور وہاں وہ اپائنٹ کر دیں گے دس پرسنٹ جو انہیں ان کو ہم نام دے دیں گے یہ اگری کریں ہمارے ساتھ یہ بڑا آسان سا کام ہے ناصر اور ملک والے اس میں کسی الیکشن کمیشن کا کوئی کردار نہیں تھا ان کے مطالبے کے ہوا تھا شاکر صاحب اس میں تو الیکشن کمیشن کا کوئی کردار ہی نہیں ہے بڑا سمپل سا معاملہ ہے کردار کیسے نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں جب ہم چار ہلکے کھلوانے کی بات کر رہے تھے تو کتنے دن لگے ہمیں کتنے ایک سو بیس دن کا درنا دینا پڑا ایک سو شبیس دن کا اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ یہی وہ تھا کہ جی وہ ہمارا ہمارا رسپانسیبیلٹی نہیں یہ الیکشن کمیشن کی رسپانسیبیلٹی اور مولانا صاحب خود کہتے رہے کہ یہ جائے نہیں الیکشن کمیشن جائے یہ کیوں درنا دے رہے ہیں یہ کیوں وہ کر رہے ہیں میرے ساتھ ریکارڈنگ میں موجود ہوگی بہت ساری چیز ہوگی یہ خود کہتے تھے تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن میں جائے الیکشن کمیشن اگر کھلوانا چاہے تو صبحی عقوبت اس میں رکاوٹ نہیں بنے گی یہ میں کنفرم کر کے آپ کو بتاتا ہوں ہم رکاوٹ نہیں بنیں گے اور اس میں کمیشن کمیشن کی ضرورتی ہے کمیشن صاحب تھوڑی سی ٹیکنیکل بات کر رہے ہیں اور آپ ذرا تھوڑا سا آپ کا ذرا ایک سیاسی پوئنٹ آفیو آپ کا زیادہ باتی کے پیچھے لگا رہے ہیں مولانا کو اگر فرض کری ایک چیز کا پتہ نہیں ہے یا ان کو وہ ٹیکنیکل اس میں آدمی نہیں ہے اس حوالے سے تو میں آپ کو بڑی آسان سی بات بتا رہا ہوں کمیشن بنانا کس کا کام ہے صبحی حکومت کا چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو لکھیں گے یا ہم الکر کھولنا چاہتے ہیں ان کو بھی آن بورڈ لے لیں الیکشن کمیشن کو الیکشن کمیشن کو اس بات پر کیا اتراز ہوگا کہ ہم آڈٹ کروانا چاہتے ہیں کامران صاحب پی بی آئی میں تو بے شمار بیگل مائنڈ ہیں جو کہ ظاہر ہے اس معاملے کو بڑا بہتر سمجھتے ہوں گے چلیں میں واپس شوکر صاحب کی طرف پہ آتا ہوں پوائنٹ مکمل کرنے پر میں حسن صاحب کوئی پوائنٹ آفی جان لوں اس پر نہیں نہیں جب ہم چار حلکوں کی بات کر رہے تھے تو ہم وہ حسن مرتضی صاحب آپ لوگ آتے تھے ٹی وی پہ اور آپ لوگ کہتے تھے کہ آپ یہ کس سے مطالبہ آپ کر رہے ہیں آپ کیوں یہاں پہ دھنے دے رہے ہیں آپ الیکشن کمیشن کیوں نہیں جاتے ہیں تو میں تو یہ اگر یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا ہے آپ نے صوبائی حکومت کو لیٹر لکھا ہے کہ ہمیں فلاں فلاں ہلکے چاہیے کھول دیں آپ پہل تو کریں ٹھیک ہے چلیں شوکر صاحب میں آتا ہوں ذرا واپس آپ دونے دی درمی چلیں یہ ریکارڈ پہ آگئی ہے بات اب یہ ذرا اس پر ہم آگے بھی پھر اس معاملے کو لے کر چلیں گے ذرا حسن مرتضہ صاحب یہ جب اپوزیشن کی دو جماعتوں میں ایک آپس میں کوئی اختلاف ہو یا اتحاد نہ ہو تو یہ حکومت کے لئے تو بڑی ون ون سیچویشن ہوتی ہے کہ ابھی یہ دو جماعتیں ایک صوبے میں آپس کی لڑائی رڑ رہی ہیں تو آپ لوگ کو کس طرح پھر یہ ٹف ٹائم دیں گے سڑکوں پر آ کر تو یہ اگر الہدہ الہدہ آتے ہیں اور کوئی اتجاجی تحریک چلتی ہے تو حکومت تیار ہے اس وقت دیکھیں یہ سوال تو آپ اگر پی ایم ایل این کا کوئی ریپریزنٹیٹیو ہوتا تو وہ آپ کو یقیناً دیتا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پر امن اتجاج وہ ہر جماعت کا ہر شخص کا جو ہے وہ حق ہے اور اسے کرنا چاہیے اتجاج سے تو کوئی میں تو کم از کم ایک سیاسی کارکن ہوں میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ یہ اتجاج نہ کریں یہ ان کا حق ہے لیکن وہ پر امن ہونا چاہیے جہاں تک گزارش ہے مولانا صاحب کے اور اترازات کی تو وہ کے پی کے اندر ہے اور کے پی میں حکومت ان کی ہے وہاں پہ اگر سیٹیں جیتے ہیں تو یہ جیتے ہیں تحریک انصاف یوسف زئی صاحب میں حسن صاحب سندھ میں بھی ہے ویسے مولانا صاحب کے اترازات سندھ میں بھی ہیں ابھی کامران صاحب نے سندھ کا بھی نام دیا اور بلوچستان میں بھی ہیں دونوں جگہ پیپلز پارٹی کی حکومت اتفاق میں ارز کر رہا ہوں یقیناً جی انہیں سندھ میں بھی کرنا چاہیے میں ان کے کے پی کے حوالے سے ارز کر رہا ہوں کہ اگر وہاں پہ ہے تو یہ دونوں جماعتیں ابھی یوسف زئی صاحب نے کہا کہ ہم دونوں جو ہیں وہ ایک پیج پہ اس حوالے سے ہیں تو اگر ہیں تو وہ یہاں پہ کھولیں ساروں کے لیے وہ ہوگا جو بار بار یہ چار ہلکے چار ہلکے کہتے ہیں تو وہ چار ہلکے دوبارہ الیکشن بھی ہوئے تھے اور پھر وہی جماعت جیتی تھی جس کے پاس وہ پہلے ہلکے تھے اب وہ ٹائم گزر گیا دوہزار اٹھارہ جو تھا وہ انتہائی متنیازہ الیکشن اور نتائج تھے وہ قابل قبول ہیں تو اب والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ الیکشن ٹربیونلز بن چکے ہیں آپ ٹربیونلز میں جائیں وہاں پہ وہ ریلیونٹ فورم ہے وہاں پہ آپ کی عذرداریاں ہوں گی وہ سنی جائیں گی اب آپ دیکھیں آپ مطالبہ تو کرتے ہیں کوئی سو ہلکے کا اور آپ نے اپیلیں کتنے پرسنٹ دائر کی ہیں ذرا یہ تو اس کا تو بتائیں کہ ہم نے اتنے فیصد ہلکوں میں ہم نے عذرداریاں جمع کروائی ہیں یہ بات ٹاک شوز میں کہنا اور اس سے ہمیں تھوڑا سا آگے نکلنے کی ضرورت ہے اچھا اگر انہوں نے دس پرسنٹ بھی کروائی ہیں تو ان دس پرسنٹ بھی ابھی تک فیصلے نہیں آرہے وہاں بھی آوڈٹ نہیں ہو پا رہا اب یہ دو مہینے گزرنے کو آرہے اور ابھی تک situation ہوئی ہے میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ انہیں میری ار سنیں نا انہیں وہ دس پرسنٹ ہے یا ففٹی پرسنٹ ہے یا ہنڈرڈ پرسنٹ ہے میں اس سے کوئی اطراب وہ ان کا حق ہے میں خود وکٹم ہوں میرے ہلکے میں خود ہوئی ہے میں کہتا ہوں کہ یہ اس کے لیے ہمارے پاس سوائے اس کے اور کوئی فورم نہیں ہے کہ ہم ٹربیونلز میں جا کے اپنا کریں جس طرح یہ کہتے ہیں نا کہ کوئی ہلکہ کھول دے گا تو یہ ٹاک شو کی حد تک تو اچھا لگے گا اور ٹھیک ہوگا وگرنہ اس طرح کھولے گا کوئی بھی نہیں ان کو اسی ریلیونٹ فورم پہ جا کے اپنی بات بھی کرنی ہوگی اور اپنی مقدمہ بھی لڑنا ہوگا اور وہیں سے ان کو فتح یا شکست جو بھی ہے اس کا فیصلہ وہیں پہ ہونے ہیں اور کوئی بھی نہیں اس کا کر سکتا نہ کسی نے کرنے ہیں باقی ان کی اپنی مرضی ہے اتجاج کریں جو بھی کریں وہ اور ان کا اور حکومت کا معاملہ ہے سندھ اور بلوچستان میں جس طرح جی ایو آئی ہلکے کھولوانا چاہتی ہے تو اس پہ پیپلز پارٹی کو دونوں صوبوں میں کوئی اعتراض دینا ہے جیسے پی ٹی آئی کے پی میں نہیں کر رہی تو پیپلز پارٹی کو بھی ان دو صوبوں میں کوئی اعتراض دینا ہے یقینا 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 پیپلز پارٹی حاضر ہے وہاں پہ یہ جائیں ٹربیونلز کے اندر وہاں پہ اپنے مقدمے کریں اور پیپلز پارٹی جو فیصلہ ہوگا منوان تسلیم کرے گی صحیح اصل مسئلہ پھر آ کر الیکشن کمیشن پر رکھ رہا ہے کہ وہ نہیں آگے بڑھ رہا وہاں سے کوئی پیشرف نہیں ہو رہی سیاسی جماعتیں تو بظاہر راضی ہیں یہ جماعتیں جو حل بتا رہی ہیں حسن مرتضی جو حل بتا رہے ہیں وہ دس سالہ منصوبہ بتا رہے ہیں پانچ سال کا منصوبہ بھی نہیں بتا رہے ہیں یہ ٹرابللر والا منصوبہ بتا رہے ہیں تو ناصر ملک والا جو جو کمیشن تھا وہ کوئی اسمان سے تو نہیں اترا تھا اسی پاکستان میں اترا تھا اس میں یہ ساری جماعتیں اس والے معاملہ میں شریک تھی اس وقت بھی تو وہ اسی طرح کا کمیشن ہم مانگتے ہیں صوبوں میں جس جس پارٹی کو جو ہے وہ کنسنٹ کرنا ہے جن کو یہ اتجاج ختم کروانا ہے یا جن کو اتجاج میں تعاون چاہیے جو ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں اتجاج کے حوالے سے تو ان کو اس حوالے سے غور کرنا ہوگا دو طرح کے قوانین ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ویسے جو ہم لیجسلیشن کرتے ہیں پارلیمان میں بیٹھ کے یا پریسیڈنٹس ہوتے ہیں پریسیڈنٹ اگر پاکستان میں موجود ہے اور ایک مخصوص پارٹی کے کہنے پہ ہوا اور دوسری پارٹیوں نے اس کے ساتھ اس کو کنسنٹ کیا تو اس کے اوپر آج دوبارہ جو ہے جب کرنے کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں جو نہ وہ جو نہ ٹرک کی بتی کے پیچھے کیوں لگایا جاتا ہے میرے خیال ہے پی ٹی آئی کا اپنا مطالبہ بھی یہ ہے کہ ہلکے کھولے جائیں اس کے لیے وہ یہ شرط نہیں ہیں کہ ٹریبنل میں جائیں اور وایا جو نہ بٹھنڈا آئیں اور اگلے دس سال تک جو ہے وہ ہم کو آرام سے حکومت کرنے دیں اور آپ جو نہ عدالتوں میں بیٹھے رہیں وہ یہ کبھی بھی نہیں ہوا جو پہلے ہلکے کھولے تھے وہ اس طرح سے نہیں کھولے تھے پہرحال ان کی مرضی ہے وہ نہیں کھولنا چاہتے یہ اتجاج کو ختم نہیں کرانا چاہتے پاکستان کے معاملات کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے تو یہ ان کی مرضی ہے باقی آپ نے کہا کہ آپ اتجاج کس کے خلاف کریں گے ہمارا اتجاج اس کے خلاف ہے جو سارے معاملے کے پیچھے تھا اس کے خلاف بھی ہے الیکشن کمیشن بیچارہ یا پولٹیکل پارٹیاں جو ہے وہ اتنی جو نہ اس معاملے میں جو نہ وہ بیچاری ایسی معصوم سی ہیں کسی کو کوئی اگر بینیفیشری ہے تو وہ وقت کی بینیفیشری ہے آج سے پہلے کوئی اور بینیفیشری تھا اسی طرح کی معاملے کا آج کوئی اور بینیفیشری ہے کل کوئی اور ہوگا تو یہ بینیفیٹ جو رہے ہیں یہ وقتی ہوتے ہیں اگر جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے آئیں مل کے بیٹھیں اور تیہ کریں کہ ہم جو نہ الیکشن درست ہوا ہے یا غلط ہوا ہے اگر الیکشن درست ہوا ہے یہ چوزن ریپسنٹیٹیو ہے ہم ان کو آنکھوں سے لگائیں گے اور اگر الیکشن غلط ہوا ہے تو یہ کہیں جمہوریت کے مفاد میں کہ ہم سٹیپ ڈاؤن ہوتے ہیں مل کے بیٹھیں چلیں یہ مل کر بیٹھنے کی آپ بات کر رہے ہیں حکومت بھی مل کر بیٹھنے کی بات کرتی ہے اب بریک سے پہلے حسن مرزا صاحب سے میں خیبہ پختونخواہ میں گورنر راج کی کچھ بازگشت سنائی دے رہی ہے اس میں کتنی حقیقت ہے کیا واقعی یہ ہونے جا رہا ہے حکومتی بینچز پر کیا سوچے اس پر بھی حسن مرزا صاحب کی میرا آئے لیے حسن صاحب کیا آپ کے علم میں ایسی کوئی خبر ہے اور حکومتی بینچز پر کیا سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور کیا جا رہا ہے کہ کی پی کے میں آنے والے دنوں میں گورنر راج بھی لگ سکتا ہے دیکھیں میرے علم میں ایسی کوئی خبر نہیں ہے گورنر راج کوئی اچھا شگون نہیں ہے جمہوریت کے لیے انتہائی خطرناک ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں لیکن حالات جو ہیں وہ اس نیج اور اس ڈگر پہ جا رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی وہاں پہ جو ایسی موو ہوگی یقیناً لیکن ابھی تک میرے علم میں بھی نہیں ہے اور میں اس کے حق میں بھی نہیں ہوں میں یہ نہیں چاہتا کہ کہیں بھی گورنر راج ہو جو عوامی منڈیٹ ہو اس کا اعترام ہونا چاہیے یقیناً اگر وہ تحریک انصاف کے پاس ہے لیکن تحریک انصاف کو بھی وہاں پہ ہمیں جیسے ابھی کامران صاحب نے کہا بلکل وہ درست بات ہے ان کی کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ دھاندلی ہوئی ہو اور وہ حکومت کرتے رہے اور ہم اپوزیشن میں بیٹھے رہے بلکل ہمیں الیکشن ریفارمز کی طرف بھی جانا چاہیے اس کی جو کمیاں کتائیاں ہیں وہ بھی دور کرنی چاہیے مل کے بیٹھنے کا ٹائم ہے اور اس کے لیے ہمیں بند گلی میں نہیں جانا چاہیے ہمیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اپر ہاؤس ہم کمپلیٹ نہیں ہونے دیں گے ہم انتخابات نہیں ہونے دیں گے آپ وہ کریں جب ہماری عدلیہ موجود ہے اس کے پاس بھی آپ کے کیسز چل رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ احتجاج کا حق بھی رکھتے ہیں اور اس کے بعد یہ چیزیں تو جب ہم مل کے بیٹھیں گے جب آپ پارلیمان کا حصہ ہوں گے تو یہ چیزیں تو ساتھ ساتھ بہتری کی طرف جائیں گی اب ہم اسے غیر مشروط طور پر ہمیں کرنے کی ضرورت ہے اور میں یہاں یہ یقیناً کہوں گا بلکہ یہ چیز تسلیم کروں گا کہ حکومت کا کام ہوتا ہے انیشیٹیوز لینا اس قسم کی جو چیزیں ہیں ان کو اڈریس کرنا اپوزیشن کو بٹھانا اس میں کوئی دور ہے اور اپوزیشن کو بٹھائے بہت بہت شکریہ حسن مرتضی صاحب موجود تھے کامران مرتضی صاحب اور شوقت دونوں مہزز مہمان مہزز صاحب موجود ہیں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اب کپی کے میں کیوں گورنر آج کی باتیں ہو رہی ہیں دو ملاقاتیں علیہ مین گنڈپور کی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سوئے ہیں تو یہ ورکنگ ریلیشنشپ کیوں ڈیولپ نہیں ہو پارا ایک بریک کے بعد اس پر بات کریں گے ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے گرینڈ الائنس کے جلسوں کا اعلان کیا گیا حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک چلانے کی بات کی گئی تو اس کے بعد اب کپک میں اس وقت جو گورنر راج ہے اس کی بازگش سنائی دے رہی ہے امیر مقام صاحب کا ایک بیان ریکارڈ پر آیا کہ اگر یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا تو پھر گورنر راج کے بارے میں بھی غور کیا جا سکتا ہے تو شوقت یوسف زی صاحب ہم نے حکومت بننے کے بعد دو ملاقاتیں دیکھیں وزیرالہ علیہ وین گنڈپور صاحب کی پرائم انڈرسٹر شہباز شریف سے اس میں صوبے کے مسائل پر بھی بات کی گئی شہباز شریف صاحب کی جانب سے بھی یہ تسلی کرائی گئی کمیٹمنٹ کروائی گئی کہ ہاں آگے کے ساتھ ایک بہتر ورکنگ لیشنشپ قائم کی جائے گی تو پھر یہ معاملہ آگے کیوں نہیں بڑھ سکا پھر یہ اتجاج کی طرف کیوں جا رہے ہیں آپ لو دیکھیں جہاں تک حکومت کا تعلق ہے صوبے کے حکوب کی بات ہے وہ اس پہ تو ہمارا کوئی بھونی ہے ہم تو فاق سے بھی بات کر رہے ہیں لیکن باقی جو ہمارے معاملاتیں منڈیٹ چوری ہوا ہے اس پہ تو ہم بات کریں گے ہماری پارٹی کی پالیسی ہے اور ہم اس پہ اتجاج بھی کریں گے اور دوسری بات یہ کہ امر مقام کون ہوتا ہے وہ اسمبلی میں پہنچ کے وزیر بن گیا ہے تو اپنے حدود میں رہ کے بات کریں اب یہ کون سا طریقہ ہے کہ جی میں گورنراج لگ سکتا ہے یہ کس کے ذہنی اقترح ہو سکتی ہے یہ میرے خیال سے اپنے حلاج کر آئے پہلے اس طرح کی گورنراج نہیں لگ سکتا ہے وہاں عوام بیٹھی ہے عوام نے ووٹ دیا ہے تحریک انصاف کو سیونٹی پرسنٹ جو اس وقت عوام جو تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے اس وقت صورتحال کیا ہے اس ملک کے حالات کیا ہیں معیشت آپ کی ڈوب رہی ہے آپ نعمان کی صورتحال خراب ہے آپ کی ایکسپورٹ ختم ہو رہی ہے آپ کا سرمایہ منتقل ہو رہا ہے آپ بات کر رہے ہیں گورنراج کی یہاں تو دیکھیں نا گورنراج تو اس صورت میں لگ سکتے ہیں کہ جب بلکل پئیہ جام ہو جائے چیزیں نہ چلیں تو غلطی کس کی ہے غلطی تو آپ لوگوں کی ہے پہلے تو آپ کو گھر بیجنا چاہیے آپ کس خاتے میں آکے انگلی اٹھا رہے ہیں کہ جی گورنراج تو میرے خالصے یہ جو بات انہوں نے کیا معافی مانگنا چاہیے ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا داخلہ بند ہو جائے گا خیبر بکس انکراب ہے یہ دھمکیہ شمکیہ نہ تھے وہ عوام بیٹی ہے اور عوام کی توہین کیے اس نے قانونی طور پر کیا حکومت کے پاس یہ آپشن ہے نہیں کاغان صاحب اس پر آپ اپنی سیاسی رائے بھی دیجئے گا حکومت کے پاس یہ اختیار ہے کہ کسی بھی صوبے میں وہ گورنراج لگا دے یا اس کے لیے کس طرح کے حالات چاہیے ہوتے ہیں دیکھیں الیکشن کے حوالے سے تحفظات اپنی جگہ پر ہے غیر جمہوری حملہ ہے یہ غیر سیاسی حملہ ہے اور شاید یہ دھمکی دینے سے دینے کا شاید وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی بتائے کہ جی ہم جنہ زیادہ بہتر یہ خدمت کر سکتے ہیں کہ ملک اگر یہ ملک ہے اور یہ ہمارا ملک ہے اور یقیناً یہ ہمارا ملک ہے تو ہم کو اس میں اچھی چیزوں کو فروغ دینا چاہیے ہم کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جب ہماری باری آ جائے تو ہم کسی کے ساتھ مل کے دوسرے کا ہاتھ مروڑیں اور پھر جب اس کی باری آ جائے تو وہ پھر اسی کے ساتھ مل کے ہمارا ہاتھ مروڑیں یہ طریقہ اگر ملک چلانا ہے تو یہ ختم کرنا ہوگا آپس میں بیٹھ جائیں آپس میں بیٹھ کے معاملات تیہ کر لیں جو انا وہ گیم کے تیہ کر لیں ہم ایک سماجی معاہدے کے اوپر اگری کر چکے ہیں جس کو دستور کہتے ہیں اور اس دستور سے باہر جانا جو ہے وہ تباہ کنے پہلے تو الیکشن کو ٹھیک کریں کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم یہ دھمکیاں نہ دیں کہ جی وہاں گورنر راج لگ جائے گا پھر یہ اگر آپ ادھر گورنر راج لگائیں گے تو پھر یہ دوسرے جو پھر اس کے بعد دوسرے کی باری آ جائے گی پھر تیسرے کی باری آ جائے گی کل آپ کی اپنی باری بھی آئے گی اور یہ بہت جلد ہوگا کہ آپ کی اپنی باری آئے گی ویسے بھی آپ کے ساتھ آدھے لوگ تو وہ ہیں جو کہ نگرانوں کے ساتھ تھے آپ کے ساتھ تھے بھلے یہ سیاسی طور پر پسندیدہ عمل ہے جمہوریت کی نفی بھی کرتا ہے لیکن حکومت کے پاس یہ ایک آپشن تو اختیار تو ہے نا قانونی طور پر نہیں اس اختیار کو آپ نے اپروف کروانا ہے وہ دستور کے اندر جو ہے وہ وجوہات بیان کی گئی ہیں یہ ایسا نہیں ہے مزاق نہیں ہے کہ آپ اتنی بڑی بات مو سے نکال دیں آہ کہ جی گورنر راج لگ جائے گا گا گورنر راج کس بات پر لگتا ہے وہ کیا صوبہ جو ہے نا پیرالائز ہو گیا اور وہ پھر اس کا اپروول لینا پڑتا ہے دونوں ہاؤسے سے یہ یہ کون سا طریق ہے کہ آپ جو نا یہ دمکی دے رہے ہیں کہ کسی صوبے میں پہلے آپ آپ اور آپ یعنی بیسرزی صاحب کی پارٹی بھی اور اوپر جو وفاق میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے سارا الیکشن جو نا صوبے کا سینٹ کا الیکشن سبوتاج کر دیا اس کے نتیجہ کیا نکلا کہ یونٹ کی جو نا وہ رپزنٹیشن نہیں ہے نو کوئی اجلاس بلوا لیا گیا ہے اور الیکشن جو نا آگے اسی طرح سے ہوں گے یعنی ایک دستوری گرویجن کو وہاں پہ وائلیٹ کسی اور نے کیا اور یہ جو نا آپ کہتے ہیں کہ گورنل آج لگ جائے گا خدا کو مانے نہ کریں آپ اپنا اپنے آپ کو جمہوری ثابت کریں صحیح تو شاکر صاحب یہ جس حکومت کے خلاف آپ اتجاج کرنے جا رہے ہیں پھر اپنے صوبے کے حقوق کے لیے بھی اسی پرائم منسٹر اسی حکومت کے پاس آپ کو جانے تو اب یہ دونوں چیزیں پیرلیل کیسے چلتے رہیں گے جس حکومت کے خلاف آپ اتجاج کریں گے اسی سے اپنے حقوق کے لیے فنڈز بھی مانگیں گے انہی کے ساتھ ورکنگ لیشنشپ آپ کو بہتر بھی رکھنے تاکہ صوبے کے معاملات بہتر چل سکیں تو یہ معاملات پھر آگے بڑھیں گے کیسے دیکھیں یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ جی ہم کہیں ان سے کوئی بھیگ مانگ رہے ہیں یہ آئینی حق ہے ہمارا اور آئینی حق جو ہے وہ اس سے کیا تعلق ہے یار مطلب یہ ایک ہم سیاسی لوگ ہیں اگر کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو سیاسی پلیٹ فارم سے ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں تو اس میں کیا مسئلہ کیا ہے آخر میں تو مجھے تو کوئی اس میں مسئلہ نظر نہیں آ رہا ہے ہم احتجاج کریں گے ہمارا آنکھ ہے جب آپ کو آئین حق دیتا ہے اور باقی رہ گئے ہماری صوبے کے حقوق ٹھیک ہے چلیں آپ احتجاج کریں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے مولانا صاحب کی جانت شروع کر رہی ہے دیکھنے کے بعد کیا بہت ہے بہت چھو گیا شوقت عیسو زہی صاحب کامران مرتضی صاحب اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سجازت دیجئے اللہ حافظ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے